موسیقی جہاں پر بھی چلے جائیں بہنوں ہی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بھائیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے مائے زیادہ وہاں پر آنسو بھاری ہوتی ہیں لیکن باپ وہیں دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے باپ کو دنیا میں سے نکلنے کی ضرورت ہے اور خدا کے مذبع پر جھکنے کی ضرورت ہے بائبل مقدس کے اندر جتنے بھی باپ ایماندار اور باپ برکت نظر آتے ہیں ان کی نسلیں اس زمین پر زوراورتیں اور جن کے باپ غیر ذمہ دار ہیں ان کی نسل بھی اس زمین پر غیر ذمہ دار زندگی گزار رہی ہے لیکن آنسو بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کو اپنا فرض سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے اگر وہ دنیا میں چلے گئے ہیں وہ نشے میں پھنس گئے ہیں وہ دنیا کی چیزوں میں گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ پھر کیا کرے آنسو بھائے دستے دعا بلاند کریں رات کے پیروں میں اٹھیں اور آنسو بھائے خداوند اس کے گھر کو بچوں کو بحال کر دے گا آنسو بھم بات کریں گے یائر کی بیٹی پر آپ جانتے ہیں کہ جب یائر کی بیٹی بہت بیمار تھی وہ خداوند یسوس مسی کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیٹی بہت بیمار ہے اگر تو چاہے تو وہ شفاہ پا سکتی ہے خداوند میری بیٹی پر اپنا ہاتھ بڑھا اتنے میں پیچھے سے کچھ لوگ آ کر اسے کہتے ہیں کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اس دات کو تنگ نہ کر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند نے یائر سے کہا اتقاد رکھ خوف نہ کھا میرے بہنوں بھائیوں یائر ایک ذمہ دار باپ تھا اور یائر نے خداوند کی حضوری میں گڑ گڑایا وہ ترس سے بھرا ہوا تھا اپنی بیٹی کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنی بیٹی کے لیے جو مرنے کے قریب تھی باپ جب آنسووں سے ترس سے بھر جائے گا اپنی نسل کے لیے تو وہ یسو مسیح کو بیدار کر دے گا اپنے بچوں کے لیے مارزہ کرنے کے لیے یائر نے خداون یسو مسیح کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا تیار کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی کو پھر سے زندگی دے میرے بہنوں بھائیوں باپ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو یاد رکھئے خدا کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں اور لکھا ہے کہ خداون یسو مسیح یائر کے گھر گئے اور یائر کی بیٹی جو مر چکی تھی خداون یسو مسیح وہاں پہنچے اور خداون یسو مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا ہیلیلویہ اور اس کے پیچھے کیا تھا باپ کی محنت اس کے پیچھے کیا ہے باپ کے آنسو جو یسو مسیح کو اس کے گھر کھینچ لائے آج باپ کے آنسو کہاں ہیں بیٹیاں مر رہی ہیں گناہ کے اندر بیٹے مر رہے ہیں گناہ کے اندر لیکن باپ لاپروہی کے اندر زندگی گزار رہا ہے یائر جیسے باپ اپنی بیٹیوں کی موت زندگی میں بنل دیتے ہیں یائر جیسے باپ اپنے بچوں کی بہالی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آئیے ایک اچھے باپ بنے اچھے باپ ہونے کا ثبوت دیں باپ اپنے پاس بان کے پاس جائے اور سکھے اور اپنے گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہو کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے دست دعا بلند کرے ہم صبح سے لے کر رات تک کام کرتے ہیں اپنے بچوں کا شوچر بنانے کے لیے ہم گھر بنا لیتے ہیں پیسہ جمع کر لیتے ہیں لیکن شاید اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہم سارا دن کام تو کرتے ہیں لیکن کاش ہم کچھ پل نکالیں ان کے لیے آنسو بہانے کے لیے رات کے پیروں میں ہم تھکے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں لیکن کوئی رات کا ایک پل بھی نہیں ہوتا جس میں اٹھ کر ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکیں آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور فکر کریں اپنے گھر کی خداوند آپ کو برکت دے مہربان آسمانی باپ آرسو تیرا زندہ فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں بخش دے اچھے باپ بنے تیرے نام کو جلال دیں یہ سلام دیں امیر تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانے